موسیقی نون لیگیوں یعنی عرف عام میں پٹواریوں اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کی خرمستیاں علمان الحفیظ وہ جو اقتدار میں آنے سے پہلے عوام کی دکھوں کی راگنی علاپہ کرتے تھے جنہیں عوام کے دکھ بڑے بڑے مینگنیفائن گلاس سے نظر آتے تھے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی شاہ خرچیوں کا عالم یہ خبر پڑھ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس خبر کے مطابق جو میں نے اپنے گھر میں قطعی طور پر نہیں چھاپی جو حکومت کے ایک وزیر کے اپنے چینل پر چلائی گئی ہے اس کی ویب ڈیسک سے میں نے اٹھائی ہے یہ خبر بتا رہی ہے کہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان یہ ملک احمد خان وہ ہیں جو میرے پورے انٹائر کریئر میں صرف ایک مرتبہ مجھے نصیب ہوئے اور اس کے بعد یہ کبھی مجھے نظر نہیں آئے اور وہ پروگرام بھی ریکارڈڈ تھا تو چلا میں نہیں پایا اس میں ان کے موں سے اتنی بڑی بڑی باتیں میں سن رہا تھا عوام کے لیے اور آج جب یہ خبر دیکھئے تو آپ یقین کیجئے مجھے شکر منانے کا موقع مل گیا میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ اس پروگرام کے بعد بھی آتے تو میں ان کا کیا آشر کرتا اس خبر کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر یعنی ملک احمد خان اور فلانے کے لیے لگجری گاڑیاں خریدنے کے لیے فائنائنس کمیٹی نے منظوری دے دی ہے خبر کے مطابق دس کروڑ روپے مالیت کی جدید امپورٹڈ لینڈ کروزر خریدی جائے گی ڈپٹی سپیکر اور سیکیٹری اسمبلی کے لیے بھی نئی گاڑیاں خریدنے کی بات کی گئی ہے سپیکر پنجاب اسمبلی یعنی ملک احمد خان ہی کی سیکیورٹی کے لیے تین کروڑ مالیت کے دو وگو ڈالے بھی خریدے جائیں گی یعنی کل ملا کر کے ملک احمد خان صاحب آج کی اس ایک خبر کے مطابق تیرہ کروڑ روپے کی گاڑیوں کے اخدار ٹھہرے ایسا کیا کیا ہے اس آدمی نے ایسے کونسا سرخاب کے پر لگیں بھئی ہے کونسا ایسا تو کام جانتا ہے جو میں نہیں کر سکتا یا کوئی اور پڑالک آدمی کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا للو چپو نا چاٹنا وہ نہیں کر سکتے خوش آمد نہیں کر سکتے ہم اتنی دھڑالے سے جھوٹ نہیں بول سکتے عوام کے حق میں آہو بھوکا نہیں کر سکتے اس وقت میں کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوں اور جب اپوزیشن سے جیسے ہی ہمیں حکومتی بنچس پر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اس طرح سے اپنا موں کالا کرواتے ہیں لانت ہے ان لوگوں کی اوپر اور اب آپ یہ خبر دیکھیں گے جس کے بعد آپ کی رہی سے ہی حمد بھی جواب دے جائے گی ملک احمد خان کی آیاشیاں جو ہیں آپ وہ دیکھئے کہ ایک تو ان کے لیے لگجری دس کروڑ روپے کی مالیت کی لینڈ کروزر خریدی جائے گی ان کے چمچوں کو یعنی ان کے گارڈز کو بیٹھانے کے لیے تین کروڑ مالیت کے دو ویگوڈ ڈالے خریدے جائیں گے اور ان کی مالکن مس میک اپ بانو وہ فرما رہی تھیں پرسوں حکومت کی تمام تر توجہ غریب عوام کو ریلیف دینے پر ہے کوئی اممہ کہیں دے ہی مت دے نا ان کو نانی اممہ ٹھیک کہا کرتے تھے لیکن اگر میں نانی اممہ کہوں گا تو لوگ مجھے فپو کا تانہ دے نہیں گے میں سیدھی اس خبر پر آتا ہوں جو ملک احمد خان کی پروموشن کا یا ان کو اس ایک لگجری گاڑیوں کی پروویجن کا سبب بن گئی اور وہ خبر کیا تھی ذرا دیکھئے اس خبر کے مطابق محترمہ میک اپ بانو یعنی وزیراعلا مریم نواز شریف ان سے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات ہوئی اس ملاقات میں ترقیاتی پروجیکٹس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ملک احمد خان نے ملک کی پہلی ائر ایمبولنس سروس کی کامیاب ٹیسٹ فلائٹ پر محترمہ فلانی فلانی کو مبارک بات دی اور کہا کہ پہلا سرکاری کینسر آسپیٹل نواز شریف آئیو ٹی سٹی ای بائک سولر پینل اور ائر ایمبولنس جیسے پروجیکٹس اپنی مثال آپ ہیں تو اب ان کو نہیں ملے گا تو کیا مجھے ملے گا میری تو اتنخہ کٹ لیں گے یہ آپ خدا کا خوف کرو یار تم لوگوں کو شرم تو موت تو نہیں آئے گی موت تو نہیں آئے گی تم لوگ نون لیگ والے ہو تم لوگ پیپل پارٹی والے ہو کوئی جیو آئی والا ہے کوئی کہنا میں جماعت اسلامی والا ہے کوئی ایم کیو ایم والا ہے کوئی پی ٹی آئی والا ہے کوئی فلانے والا ہے کوئی ڈمکانے والا ہے تم لوگوں کو شرم تو نہیں آئے گی ظاہر ہے کہ جب شرم نہیں آئے گی اسی لیے جو جتنا بڑا بے شرم ہے اس کو اتنی زیادہ پروویشنز ملتی ہیں دیکھو ملک احمد خان نے کیسی چاٹے تو ان کو دس کروڑ روپے مالیت کی لینڈ کروزر مل گئی ویری نیکس ڈے اور تین کروڑ مالیت کے ویگو ڈالے ان کو دے دئیے گئے کیسے انہوں نے خوش کیے اپنی مالکین کو اور مالکین کیا کہتی ہیں اس خبر کے مطابق مالکین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی تمام تر توجہ غریب عوام کو ریلیف دینے پر مرکوز ہے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا تھا محترمہ میک اپ بانوں کا جبکہ درحقیقت یہ عوام کا گلہ گھوٹ کر کے ان کو مار کر کے اور یہ جمہوریت کا ننگہ ناج کھیلنے کے جو ہے وہ تمنای ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر محترمہ میک اپ بانوں کا یہ بیان ذرا دیکھئے جو آپ کی سکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہے کہتی تھی اگست 28 2023 کی بات ہے زیادہ پرانی بات نہیں کہتی تھی only نواز can save people from soaring power bills inflation مریم محترمہ جب آپ پچھلے سال یہ بیان بھانج رہی تھی داغ رہی تھی اس وقت میرا اکیلے کا بل 30-35000 روپے آ رہا تھا اور جس والد صاحب کے آپ ہمدردی کی قسمیں کھا رہی تھی اسے ایک وقت میں آج وہ بیٹھا ہوا ہے موہ میں گھونگے کا گھونگے کا گھونگے لے کر کے ناری پائے پیل رہا ہے اور میرا گھر کا بجلی کا بل 81,000 آیا ہے کراچی میں تو ہے کوئی پرسانے حال محترمہ میک اپ بانوں جو ہم پر مسلط ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار جو شخص ہے جو فیرون ہے اب آپ اپنی سکرین پر اس کی تصویر دیکھیں گے اس کی کلچ پلیٹیں خراب ہو جاتی تھیں عمران خان کے دور میں یہ بتا رہا ہے کہ مہنگائی پر قابو پا کر عوام کو ریلیف دیا جائے جولائی دس دوہزار چوبیس کی بات ہے اور اس کی باتوں کو منوان تسلیم کرتے ہوئے کاغذ کا وزیراعظم جو ہے اس نے ایک مرتبہ پھر ڈیزل فیول یعنی الیکٹرسٹی سب کی پرائزز جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بڑھا دیئے ہیں اب آپ ایک اور لطیفہ سنیں اور اس کے بعد جو موہ میں مغلزات آتی ہیں آپ کو دینے کا بالکل حق ہے یہ دیکھئے یہ خبر بتا رہی ہے نون لیگ عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی اور یہ کہنا ہے نہاری پائے والے نواز شریف کا یہاں میں ان لوگوں کو کیوں کوس رہا ہوں ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو ہیں ہی ڈکیٹ یہ تو ہیں ہی دھاڑیل ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کب کریں گے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں یا تھے لیکن درحقیقت جن کا دھندہ چاٹو گیری جن کا دھندہ اٹھانا اور بوڈ پالش کرنا اور اپنے زبان سے تلوے چاٹنا ان سیاستدانوں کے اور ان کے آقاؤں کے اور اس کے بعد اچھی اچھی نوکریاں اچھی اچھی دھیاریاں پکڑنا ہے اب اس وقت اپنی سکرین پر آپ ایک بہت معروف اپنے طور پر ایک صحافی کا ویب پیج بلکہ یوٹیوب چینل کا وہ دیکھ رہے ہیں سکرین شاٹ اچھے خاصے ان کے سبسکرائبز ہیں ان کی ویڈیوز درہ آپ دیکھ لیجئے میں نے ہائلائٹ بھی کی دیئے ان کی ویڈیو کا مرکز و مہور عمران خان ہے اور ظاہر ہے کہ عمران خان اگر ان کی ویڈیوز کا مہور ہے تو ان پر نوازشات نہیں ہوں گی تو کیا مجھ پر ہوں گی ان کی اگلی سکرین شاٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کی رئی سہی قصر وہ بھی پوری ہو جائے گی آپ کا رہا سا خون بھی جو ہے وہ جل جائے گا انہوں نے لکھا ہے مریم نواز کی للکار عمران خان کو میدان میں نکلنے کا چیلنج یار اللہ کو مانو یار خدا کی قسم اللہ کو مانو مطلب خدا کا خوف کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور خریفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد اگرامی ہے میں بار بار کوڑ کرتا ہوں کہ جوان کا گناہ برا بڑے کا سخت برا میں بھی بالکالے کر کے بیٹھا ہوں لیکن میرے تو دادا کے عمر کے ہیں مطلب غزب خدا کا مریم نواز کی للکار یہ صحافت ہے اور یہ وہ تھے جن کو عمران خان کے دور میں جمہوریت کے لیے عبالے پڑھا کرتے تھے جو بس کہتے تھے کہ ختم کرو ایک اور موصوف ہیں ان کا ڈومیسائل بھی وہی پنجاب کا ہے عمران شفقت ان کا نام ہے اب یہ ان کا بھی یوٹیوب چینل ہے اس کا یہ دیکھئے مریم نواز کی سیدھی فائرنگ تلیاں کھڑک گئیں اور گمشدہ قیادت کا علمیاں اب میں پنجابی نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ تلیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے لیکن یہ کیا مطلب ہوا یہ کس قسم کا ویلوگ ہے لیکن مریم نواز کی مدت میں ہے تو آپ دیکھئے وی آئی پی ہو رہا ہے ان کو اب جمہور کی حالت نظر نہیں آرہی ان کو انفلیشن نظر نہیں آرہی ان کو مہنگائی نظر نہیں آرہی راوی چینی چین لکھ رہا ہے یہ دیکھئے انیق ناجی یہ نظیر ناجی ایک پیدائشی جرنلسٹ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں یہ ان کے سابزادے ہیں یہ موصوف لندن میں ہوا کرتے ہیں اور ان کے نام اعمال میں ظاہر ہے نون لیگ کی ملازمت لکھ دی گئی ہے تو اس لیے ان کو اگلا سکرین شاٹ جب آپ دیکھیں گے تو ان کو نون لیگ کا ہونے کی خوشی میں ایک ٹیلیویجن چینل پہ یہ پروگرام جو ہے وہ اس وقت دیا گیا ہے جس میں یہ لندن سے لنک کے اوپر بیٹھ کر کے اور وہاں سے پروگرام کیا کرتے ہیں اور جس میں نون لیگی پٹواریوں کو ظاہر ہے بولا بولا کر کے اور ان سے اچھے اچھے سوالات اور اچھے اچھے جوابات وغیرہ کیا کرتے ہیں اب آپ جس نامنیات صحافی کی تصویر دیکھنے جا رہے ہیں اس کا یہ اعلان اپنی سکرین پر ذرا پڑھئے اور اس کے بعد جتنی گالیاں آپ کو آتی ہیں آپ دینے میں آزاد ہیں میں آپ کو روکوں گا نہیں میں آپ کا ماما تو نہیں ہوں یہ صحاب ہے ان کا نام ہے فہد حسین لکھ رہے تھے اب صحافت نہیں مکمل طور پر سیاست کروں گا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب یہ چہباز شریف کے وزیر تھے مشیر تھے سوری پولٹیکل امور کے مشیر تھے پچھلی پی ڈی ایم ون میں انہوں نے مستقبل سے متعلق لائی ایمل کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب میں صرف صحافت کروں گا اور سیاست کروں گا اور ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ یہ اگلی سکرین جو آپ کو نظر آئے گی اگلا سکرین شاٹ تو یہ بھی ایک جگہ ٹیلی ویشن پہ سکرین گھیر کر کے بیٹھے میں اور تجزیہ کار تبصرہ نگار اور پولٹیکل اینکر اور اینلیسٹ اور پینلیسٹ اور پتہ نہیں کون کون سلسٹ بن کر کے اور حوام کا جو ہے وہ خون چوس رہے ہیں اب آپ کو ایک اور ایسی ہستی کا میں نام لیتا چلوں اپنی سکرین پر آپ ان کو دیکھئے ان کا نام تو طلت حسین ہے عمران خان سے ان کو پیدائشی بوخز تھا خیر عمران خان گیا چولے میں مجھے کہہ لینا دینا لیکن ان کو لگتا تھا کہ عمران خان کے دور میں ملک کی ستھیاناس ہوئی ہے عمران خان کے بعد راوی چینی چینی لکھتا ہے اب نون لیگ والوں کو بلاغر کے اپنے ٹیلیویجن چینل پر بٹھاتے بھی ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے جو دھڑا دھڑا اندھی کمائی کر رہے ہیں وہ تو الگ کر رہے ہیں مطلب اب ان لوگوں کو انفلیشن نظر نہیں آرہا ایک اور خبر جس کا تذکرہ آج کے ویلاغ میں کرتا چلوں جو میں نے شروع میں کرنا تھا جاوید چودری کا ذکر نہیں کیا تو پھر مزہ کیسے آئے گا یہ دیکھئے نیوٹرل ٹیوی والے جاوید چودری ان کی ایک ہی ویڈیو ہے رہو فسن آرسٹیڈ اگر یہ پی ٹی آئی کے بارے میں بات نہیں کریں گے لبکشائی نہیں کریں گے عمران خان جیل میں کس سے ملا عمران خان کیا پلاننگ کر رہا ہے اگر یہ ویلاغ نہیں کریں گے تو پھر ان کی ریٹنگ کم نہیں ہو جائے گی ان کی نیوٹرل ٹیوی کیسے چلے گا یہ وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کیسے بتائیں گے کہ آج آپ نے ڈیابیٹیز سے کیسے نمردازمہ ہونا ہے آج آپ نے ناشتہ کیسے کرنا ہے فلانا کیسے کرنا ہے یہ اس طرح کی معلومات دینے کے لیے شورت رکھتے ہیں غزب خدا کا مارو گھٹنا اور پھوٹے آنکھ ایک اور خبر جس کی طرح میں اشارہ شروع میں کر رہا تھا کہ جیالوں کی خرمستیاں جیالوں کی خرمستیاں یہ جناب کے زرداری صاحب جو ہم پر صدر مملکت بن کر کے ایک مرتبہ پھر افریت کی طرح نازل ہو چکے ہیں اگلے پانچ سال کے لیے میرا خیال ہے زرداری صاحب کے جیالے جو ہیں وہ انہوں نے اجازت طلب کر لیا کہ جی ہم مینار پاکستان پہ ان کا انہتر ماہ سکسٹی نائنٹ جنم دن جو ہے وہ منائیں گے وہاں عظیم الشان آتش بازی جو ہے وہ کی جائے گی جمہوریت کے لیے ان کی خدمات کا نوحہ پڑا جائے گا ایک ہزار کرسیوں لگانے کی انہوں نے مانگ فرمائی ہے ایک ہزار تو ظاہر ہے کہ کہا جا رہا ہے مینار پاکستان ایک ہزار افراد تو وہاں حق کو پتہ ہیں ایسے ہی گھم پھر رہے ہوتے ہیں دس بیس ہزار ایک لاکھ افراد کم اس کا وہاں پہنچیں گے اور جمہور کے لیے عاصف زرداری صاحب کی جو خدماتیں اس کا رولہ پایا جائے گا مطلب مہنگائی بڑھ گئی لوگوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں سے اٹھا لیا مسجدوں سے اٹھا لیا اسکولوں سے اٹھا لیا ورکشاپ پہ بڑھا لیا یہ کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت اس وقت ٹیلیویجن چینل آپ کھول کر کے دیکھیں اول تو ٹیلیویجن چینل کون کھول کر کے دیکھتا ہے اب تو یوٹیوب کا زمانہ ہے اب سوشل میڈیا کا دور ہے لیکن اگر آپ بلکل سادہ خوشبو ہیں تو آپ نوکری کر سکتے ہیں پاکستان میں اور اگر آپ کے اندر کوئی صافتی کیڑا ہے اگر آپ کے اندر کوئی جنرلسٹک ایک پنگا لینے کی شمتہ ہے تو آپ کو اتنے جھوتے پڑھیں گے کہ آپ کے دماغ سے ہو جائے گا اس وقت کسی نے یہ سب بات نہیں کرنی ایپی پیز ہمارا کیسے خون چوس رہی ہیں نون لیگ والوں میں کتنے لوگ ہیں جن کا یہ دھندہ ہے ایپی پیز کا پیپلز پارٹی والوں میں کتنے لوگ ہیں جن کا دھندہ ہے ایپی پیز کا نہیں کل ایک اور مزہیہ خبر ہوئی آصیف علی زرداری نے کراچی کے کٹ پتلی نام نہاد میئر جس کو دھاندلی سے جتوایا تھا بلکہ دھاندلے سے مرتضیٰ وحاب کو وہاں اسلام آباد میں میئر کے طور پر طلب کر کے اور کراچی کے ترقیاتی منصوبہ آبے کراچی میں کونسی ترقی ہو رہی ہے کراچی میں تو بلاول ہاؤس کا خرچہ نکال رہا ہے مرتضیٰ وحاب روڈ یوزر ٹیکس جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے چھپ چھپا کر کے مطلب اب ہم روڈ استعمال کریں اس کا خرچہ بھی زرداری اور فریال تالپول اور مرتضیٰ وحاب کو دیں مطلب غزب خدا کا یا کہ الیکٹرک کے بل میں سیوریج کے کنزرونسی لگ کر کے وہ آ رہا ہے پی ٹی وی کا جو لائسنس کی فیز تھی وہ تو ہم لگ کر کے پہلے ہی آتی تھی وہ تو ہم دیا کرتے تھے یہ لوگ اپنی دیاریاں لگانے کے لیے آئے میں یہ کوئی جمہوریت سے ان کا تعلق نہیں ہے ان کا جمہور سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ فضل الرحمان کی داڑی دیکھ کر کے جو لوگ سا آٹا کھاتے ہیں یار وہ کل تک عمران خان کو یہودی کہتا تھا اب اس کو بیٹھ کر کے سیل آ رہا ہے اب اس سے اتحاد کی باتیں چل رہی ہیں اب ان کے وفود سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اب تعویلیں پیش کر رہا ہے یار کون لوگ ہو تم وہ نون لیگ کے اتنے بڑے بڑے چاچے اور ماں میں حیران ہو خدای اسم ایک آدمی کے کیریکٹر کا تھوڑا بہت جائزہ لینا اور اس کی مدد کرنا نہ کرنا وہ زیادتی ہوگی وہ ہے ساد رفیق جس کو ایک پورٹ فولیو دیا بھی جا رہا تھا زبابندی کے لئے لیکن اس نے نہیں لیا لیکن اس نے نہیں لیا آپ دیکھیں کہ خود حکومتی صفوں میں اتفاق نہیں ہے ان کا سارا زور ہے تو یہ کہ اس پہ پابندی لگا دو اس کو پابندی لگا دو اس کو اٹھا کر بند کر دو اس کو جیل میں رکھ دو بھیان دے دیتا ہے کہ امران خان کو جیل میں بند رکھنا ابھی امران خان کیا تیل لینے پاسی پہ چلا دو مگر کچھ تو کرو یہ ملک احمد خان اس نے ایسا کونسا کام کیا تھا بھائی کہ اس کو تیرہ کرو روپے کی جو ہے وہ لینڈ کلوزر ویگو ڈالے دیے جا رہے ہیں اور اس پہ میک اپ بانو جو ہیں وہ ہمیں لطیفے سنا رہی ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے فاجہ آصف میرا خیال ہے مزارت کے حلب اٹھاتے ہی انتقال ہو گیا ان کا